رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا عنوان ہے سچا سلطان سچا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جو ٹھیک بات کرتا ہے سچ کرتا ہے اور سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو دون کسی ملک میں ایک سلطان رہتا تھا سلطان کے لئے بڑا سا گھر ہوتا ہے محل ہوتا ہے ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلائیا اس کے کافی سارے بیٹے تھے اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلائیا اور اس نے ہر بیٹے کو ایک بیج دیا اور کہا کہ اس بیج کو لے جا کر اس بیج کو ایک سال تک اگاؤ آپ کو پتہ ہے کہ بیج اگانے کے لئے زمین تیار کرنی پڑتی ہے پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ایک سال بعد جس کا پودا سب سے زیادہ پسند آئے گا مجھے وہی میرے بعد سلطان بنے گا یعنی اس نے ایک ٹیس دیا اپنے بچوں کو کہ تم یہ پودا گا کے لے آؤ اس بیج سے بچوں میں سے سب سے چھوٹا سلیم تھا وہ صرف دس سال کا تھا یعنی سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ سلیم تھا اس نے بہت احتیاط سے بیج کو گملے میں بھویا ظاہرہ سلطان نے بیج دیا تھا اس نے وہ روز اس کو پانی دیتا اور اس کا خیال کرتا لیکن اس کے باوجود بھی دن گزرتے گئے لیکن بیج سے کوئی پودا نہیں نکلا آخر کار ایک سال گزر گیا اور سب لڑکے سلطان کے پاس اپنے اپنے پودے لائے سلیم کے علاوہ سب کے پاس خوبصورت پھولوں والے پودے تھے سلطان نے باری باری سب کے پودے دیکھے اور آخر کار بولا میں نے آپ سب کو خراب بیج دیئے تھے ان سے کبھی پودا نہیں اگ سکتا تھا یعنی اس نے ٹیسٹ کیا تھا اپنے بچوں کو صرف سلیم نے امانداری سے وہی بیج اگایا ہے جو میں نے دیا تھا میرے بعد سلیم ہی آپ کا سلطان ہوگا تو پیارے بچوں کیسا زبردست ٹیسٹ لیا اپنے بچوں کی امانداری جانچنے کے لئے تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے ہماری ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں بے شک ہمارے لئے وہ خود تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو امانداری ہمیں گھر میں بھی چاہیے سکول میں بھی چاہیے اور معاشرہ جہاں میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی گزارنی ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے تو یہ امانداری کا ایک جزو ہے امانداری کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ جو کہتے ہو کروں گا وہی کرنا چوری نہ کرنا نکل نہ کرنا یا دھوکہ نہ دینا اور قابل اعتبار ہونا کہ لوگ آپ کے اعتبار کر سکیں وہ بات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو اور کانوں سے سنی نہ ہو اس کو نہ پھلانا بھی امانداری ہے یعنی افواد جس کو کہتے ہیں اس کو نہیں پھلانا چاہیے پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معمولی سی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی بیان کرنا امانداری ہے اماندار ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ کی ہے تو کسی اور کا نام نہیں لگانا اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہے تو پوچھنے پر صحیح بتانا یہ بھی امانداری ہے پھر ہے چیٹنگ نہ کرنا نکل نہ مارنا یہ بھی امانداری ہے کوئی بھی اخلاق سے گریہ ہی بات نہ کرنا امانداری ہے چوری کرنا اس میں پیسوں کی چوری سے لے کر پینسل اور کتاب کی چوری بھی شامل ہے پھر دھوکہ نہ دینا بھی امانداری ہے دھوکہ دینا امانداری کے منافی ہے پھر اس کے علاوہ سکول دیر سے کونجنے پر عذر نہ تراشنا ہون وقت نہ کرنے کی صحیح وجہ بتا دینا امانداری ہے کسی کے پیسے گرے ہوئے ملیں تو ٹیچر کے حوالے کر دینا خود اس سے چاکلٹ خرید کے نہ کھا لینا ماں باپ سے چھپ کر موبائل پر گیم نہ کھیل لینا بھی امانداری ہے سودہ بیچتے ہوئے خراب سودہ نہ دینا ٹیکسی یا رکشہ پر سواری سے فاصلے کے حساب سے جائز کرایا لینا ساتھیا امانداری کا مطلب ہے جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی درست عمل کرنا اور درست بات کرنا یعنی آپ سوچیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میں کیلیوں لیکن بات میں نے صحیح کرنی ہے غزمیداری سے اپنا کام پورا کرنا ہے امانداری کا کیا مطلب ہے دل اماندار ہوں تو اعمال بھی اماندار ہو جاتے ہیں تو امانداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک ہی سچی بات تو کرنی ہے پھر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں امانداری نہ ہو تو سلطان نے اپنے بیٹوں کو کیا دیا سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں سلطان نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک بیج دیا ہر بیٹے کو یہ ابھی ہم کہانی میں پڑھ کر آئے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے سلیم کتنے سال کا تھا جو سلیم ہے آپ یاد کریں سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اس کی عمر کتنی تھی اس کی عمر دس سال کی تھی بچوں میں سب سے چھوٹا سلیم تھا وہ صرف دس سال کا تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے سلیم نے بیج کے ساتھ کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ سلیم نے بڑی احتیاط سے بیج بھویا اور اس کی حفاظت کی اور وہ اس کو روز پانی دیتا تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے سب لڑکوں کے پاس کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ سب نے کار کے پودے تو خوبصورت لے کے جانے چاہیئے انہوں نے ہر ایک کے پاس خوبصورت پھولوں والے پودے تھے سوائے سلیم کے جس کے پاس خالی مٹی کا گملہ تھا کیونکہ اس کا بیج تو اگہ ہی نہیں سلطان سلیم کی کس عادت پر خوش ہوا سلطان جو ہے سلیم کی امانداری کی عادت وہ خوش ہوا تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں بھی اماندار بنائے ہمیں ہر کام میں ہر وقت امانداری کو سامنے رکھنا چاہیے اللہ تو دیکھ رہا ہے اور دو فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں سلسلسلسلسلسلسلسلشن